ملک میں کرونا پی آئی اے اور حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے آیا حکومت نے نمٹنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا عدالتیں کسی صورت بند نہیں کر سکتے چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ کی ارشد محمود کو بطور سی ای او پی آئی اے کام کرنے کی اجازت سرمایہ کاروں کو ایک اور بڑا چھٹکا پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ٹریڈنگ کے دوران اکیس سو سے زائد پوائنٹس کی کمی کاروبار پینٹالیس منٹ کے لیے روکنا پڑا ہنڈرڈ انڈیکس اکتیس ہزار کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا کرونا وائرس کا خدشہ سندھ بھر میں جزوی لوگ ڈاؤن سی ویوز، شاپنگ مالز، ریسٹورانز دو ہفتے کے لیے بند کریانہ اسٹور، سبزی، مرغی اور مچلی مارکٹس کھلی رہیں گی صورتحال برقرار رہی تو صوبے میں کرفیو بھی لگا سکتے ہیں ناصر حسین شاہ کرونا کے معاملے پر افراد اپری پھیلانے کی ضرورت نہیں گھبرانا نہیں، قوم کو مل کر جنگ لڑنا ہوگی ملک بند کرنے کی کوئی تجویز نہیں بیرون ملک سے فوری طور پر وینٹی لیٹر منگوا رہے ہیں وزیر آزم کا زخیران دوزوں کے خلاف سخت کاروائے کا اعلان وزیر آزم کے خطاب پر اپوزیشن کی کڑی تنقید عمران خان نے ہمیشہ کی طرح قوم سے خطاب میں جھوٹ بولا واضح ہو گیا حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں مریم آرنگزیب شہری رحمان کا وزیر آلہ سندھ کی سفارشات ملک بھر میں نافذ کرنے کا مطالبہ کرونا وائرس پر سندھ حکومت کے انتظامات وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی پذیرائی سوشل میڈیا پر سائلنٹ ہیرو کہا جانے رکھا پی ٹی آئی گراچی اور ایم ٹی ایم نے کار کردگی کو زبانی جمع خرچ پر آرتے دیا مل بھر میں کرونا کے وار وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو سو چالیس تک پہنچ گئی پنجاب میں ستائیس افراد میں وبا کی تصدیق سندھ میں بھی مزید سترہ کیسز رپورٹ بلوچستان میں بھی چھے نئے مریض سامنے آگئے کرونا سے متعلق احتیاط برتنی چاہیے خود کو آئیسولیشن میں رکھ لیا چینی قوم نے یک جا ہو کر وائرس کا مقابلہ کیا مختصر مدت میں قابو پا کر مثال قائم کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مرطانوی ماہرین نے سابون سے ہاتھ دھونا سینٹائزر سے بہتر قرار دے دیا وائرس ختم کرنے کے لیے پانی سے ہاتھ دھونا بہترین عمل پانی اور سابون کی غیر موجودگی میں سینٹائزر استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان سمیت ایشیای ممالک کی معاشی شرائع نمو کم رہے گی پاکستان کی شرائع نمو دو اشاریہ پانچ فیصد ہوگی کروس بورڈر ٹریڈ اور سپلائی چین میں تاتل ہے عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیس کی ریپورٹ نندیپور ریفرنس راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست مسترد پاور پروجیکٹ میں تاخیر سے قومی خزانے کو اربو روپے نقصان پہنچا ملزمان نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریلیف کے مستحق نہیں احتساب عدالت کراچی میں دعا منگی اور بسما اغوا کیس کی تحقیقات گرفتار ملزم کی نشاندہی پر حساس داروں اور پولس کے چھاپے مزید جار کارندے پکڑے گئے آئی ٹی ماہر بھی شامل نئے ترقیاتی دور کا آقاس لاہور سے سیال کوٹ موٹووے ایم ایلیون آج سے آپریشنل عوام دھائی گھنٹے کا سفر صرف پچاس منٹ میں تے کر سکیں گے اہم ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں کرونا پی آئی اے اور حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے آیا حکومت نے نمٹنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتیں کسی صورت بند نہیں کر سکتے سبیم کورٹ نے سی اے او پی آئی اے ارشد ملک کو عبوری طور پر کام کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے سی اے او پی آئی اے ارشد ملک کو کام کرنے کی عبوری اجازت سرکاری ادارے ملک میں کرونا کے ذمہ دار کرنٹینہ کی حالت بھی ابتر قرار حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی چیف جسٹس کے بڑے ریمارکس چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس پی آئی اے اور حکومت کی ناہلی کی وجہ سے آیا اگر سکیورٹی کا یہ حال رہا تو بہت سی بیماریاں ملک میں آ جائیں گی کرنٹینہ کی حالت دیکھیں حکومت نے خود کچھ کیا نہیں ہمیں کہہ دیا عدالتیں بند کر دو عدالتیں کسی صورت بند نہیں کر سکتے اتحاطی تدابیر ضرور کریں گے اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے عدالت جلد فیصلہ کرے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے بارے میں کوئی ایک چیز بتائیں جو اچھی ہو پی آئی اے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کیا اس کو بند کر دیں چیف جسٹس نے کہا کہ ایک سابق وزیراعظم نے کتنا عرصہ پی آئی اے کا جہاز لندن میں کھڑا رکھا کس نے اجازت دی پارکنگ مفت نہیں ہوتی پیسہ کس نے دیا پی آئی اے کے جہاز ذاتی استعمال میں لائے جاتے ہیں جس نے گلگت گھومنا ہو وہ خاندان کے ساتھ جہاز لے کر چلا جاتا ہے یا رخ بدلوا لیتا ہے عدالت کوٹانی جنرل نے بتایا کہ عرشد ملک نتائج دیں گے ان کی تقرری قانونی طریقہ کار کے مطابق ہوئی عدالت نے پی آئی اے سی بی اے یونین کے عددار طلب اور انتظامیہ کو بزنس پلان مرتب کر کے ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی مقدمے کی مزید سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں وائرس سے متاثر آفراد کی تعداد دو سو چالیس تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں ستائیس افراد میں وبا کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ سندھ میں بھی مزید سترہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ناصر شاہ کہتے ہیں کہ آج سے سی ویو، شاپنگ مالز، ریسٹرین بند رہیں گے صورتحال برقرار رہی تو صوبے میں کرفیو بھی لگا سکتے ہیں بلوچستان میں بھی کرونا کے چھے نئے مریض سامنے آ گئے بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے سندھ میں مزید سترہ کیسز سامنے آ گئے حکومت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اور گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے سندھ میں آج سے سی ویو، شاپنگ مالز کا کہنا ہے کہ جمعیرات سے سرکاری دفاتر بند کر دیے جائیں گے انٹر سٹی بس سرویس بھی موطل کر دی جائے گی کریانہ اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے صورتحال برقرار رہی تو صوبے میں کرفیو بھی لگا سکتے ہیں جہاں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں خاصتہ اس بیماری سے کوئی نقصان نہ ہو اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بیماری کا اور اس وبا کا جو جو خطرناک پہلو ہے وہ ہے کہ یہ ملنے جلنے سے پھیلتی ہے اور اس لیے جو ایک فاصلہ رکھنا یا ایک بڑے بڑی گیادرنگز کو آوائیڈ کرنا وہ ایک بڑا ضروری عمر ہے جو کہ ساری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے یہ عمل جو ہے وہ بہت ضروری اور اس کی وجہ سے ہم نے کچھ فیصلے جو کیے وہ اس چیز کو بندے نظر رکھتے ہوئے کیے کہ ہم یہ جو کانٹیکٹ ہے یا جو ملنا جلنا ہے اس کو ہم کم کریں اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کانسل کے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس کمیٹی میں جہاں بہت سارے اور فیصلے ہوئے وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ملک میں وہ پانچ اپریل تک بند ہو جائیں گے اور جب تعلیمی اداروں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس میں سارے تعلیمی ادارے شامل تھے سارے سکول چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ پرائیوٹ ہوں مدارس ہوں یونیورسٹیز ہوں ٹوشن سینٹرز ہوں کوئی بھی ادارہ جس جو تعلیم دے رہا تھا وہ اس حکم کے تحت بند ہو گیا اور خوشی کی بات ایک لحاظ سے یہ ہے کہ اس پہ مکمل طور پہ عمل درامت ہوا اور سارے کے سارے تعلیمی ادارے جو تھے انہوں نے کمپلائی کیا اور وہ پانچ اپریل تک بند ہیں ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم جس طرح جس طرح سیچویشن آگے بڑھے گی اس کے مطابق ہم جائزہ بھی لیتے رہیں گے اور جائزہ لے کے پھر مزید فیصلے کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے یہ بھی ضروری تھا کہ ہم یہ سارے فیصلے مشورے سے کریں اس لیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے ایڈوکیشن منسٹرز کی انٹر پروینشن ایڈوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے وقتن فوقتن ملتے رہتے ہیں لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں سامنے ہے تو یہ ہم ملاقات جو ہے اب پہلے سے زیادہ ہو جائے گی اور ستائیس تاریخ تک ہم انشاءاللہ دوبارہ انٹر پروینشن ایڈوکیشن منسٹرز کانفرنس بلا کے پھر اس میں فیصلہ کریں گے کہ جو حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا پانچ اپریل کو سکول کھلنے چاہیے یونیورسٹیز کھلنی چاہیے مدارز کھلنے چاہیے باقی تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے یا نہیں تو یہ جو اور اس میں ہمیں جو ہیلتھ ڈپارٹ منسٹری اور باقی جو ہیلتھ کے ادارے ہیں ان کی ایڈوائز جو ہے وہ یقینا ہمارے ذہن میں ہوگی اور وہ رکھ کے اپنے ذہن میں رکھ کے ستائیس تاریخ کو ہم فیصلہ کریں گے کہ مزید کلوجر ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن ہم نے ایک چیز جو ہے اس کو تعلیمی اداروں کے بند ہونے سے الگ کر کے اس کے بارے میں ہم نے سوچا اور اس پہ ہم نے فیصلے کی ہیں کل ہم نے سارے پاکستان کے ایڈوکیشن میریسٹرز ایڈوکیشن سیکیٹریز اور جو بھی تعلیم کے اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کامپریہنسیو میٹنگ کی اور امتحانات کا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے اس پہ غور کیا اور اس کے اوپر ہم نے کچھ فیصلے کیے اور پرائیمسٹر عمران خان کو اس کے بارے میں بریف کیا اور جو فیصلے کیے گئے وہ رات کو میں نے ٹوٹر پہ کیے تھے لیکن میں وہ دھورا دیتا کہ پہلی جون تک پاکستان میں جتنے بھی امتحانات ہونے ہیں وہ سب کے سب نہیں ہوں گے میں پھر کرتا ہوں پہلی جون تک پاکستان میں جتنے بھی امتحانات ہیں وہ نہیں ہوں گے اب یہ کون سے امتحانات ہیں اس میں ہمارے جو بورڈز ہیں پاکستان میں انتیس بورڈز ہیں ان کے امتحان ہیں مختلف کلاسز کے جو نومی کے دسویں کے گیارمی کے جو امتحانات ہو رہے تھے وہ پہلی جون تک نہیں ہوں گے اس کے علاوہ کیمرج سکول سسٹم جو کہ کافی سارے ہمارے جو پرائیوٹ سکولز ہیں اور کچھ گورنمنٹ سکول و ادارس بھی جو کہ کیمرج کا امتحان دیتے ہیں کیمرج کا امتحان بھی پہلی جون تک کوئی امتحان کیمرج کا نہیں ہو اس کے علاوہ جو اور بیرونی ادارے ہیں جن کے امتحانات پاکستان میں ہوتے ہیں مثلا ایک پیرسن ہے بیکالوریا ہے اس قسم کے جو باقی ادارے جو بھارس کے ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں امتحانات لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے سو پہلی جون تک کوئی امتحان کسی قسم کا پاکستان میں نہیں ہوگا یہ ہم نے الیدہ کیوں کیا اور اس کو ہم نے جو سکول کلوئیر ہے اس سے الگ کیوں دیکھا کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحانات کے لیے تیاری کرنی پڑتی اور تیاری جو ہے وہ کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی تو یہ بہت ضروری تھا کہ بچوں کو پرڈکٹبل جو فیوچر ہے وہ دیا جائے کہ یعنی کہ ان کو معلوم ہو پہلے سے کہ آگے کیا آنے والا ہے تو اس لیے ہم نے امتحانات کا جو معاملہ تھا اس کو سکول کلوئیر سے الگ رکھا سکول کلوئیر جو ہے وہ ہم جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے اس کے مطابق جازہ لے کہ ہم فیصلہ کرتے رہیں لیکن امتحانات کا فیصلہ پہلے کرنا ضروری تھا اس لیے کہ یہ لوگ تیاری کرنی ہوتی بچوں نے اور ان کو پتہ ہو کہ یہ امتحان ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس میں مجھے بہت سارے سوالات آئے کہ کیمرج کے علاوہ جو باقی سسٹم ہیں کیا ان کے امتحان ہوگے میں نے دوبارہ دور آتا ہوں کوئی بھی لنڈن یونیورسٹی پیرسن اور کوئی کسی قسم کا بیکالوریا کوئی بھی امتحان اگر ہونا ہے جو شیڈیولد ہے پہلی جون تک وہ نہیں ہوگا تو یہ کلیریٹی ہے یہ حکومت کی طرف سے سب کو کنوے کر دیا گیا ہے اور جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ جو حکومت کا فیصلہ ہو اس پر عمل درامت کریں اور اس لیے کیمرج نے تو اناؤنس بھی کر دیا باقیوں کو بھی میں کہوں گا وہ اناؤنس کر دیں کہ یہ نہیں ہوں گے پہلی جون کے بعد اگر کوئی ایسے امتحان ہیں جو کہ شیڈیولد ہے ان کے اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں جو اللہ کرے بہتر ہو جائے تو پہلی جون کے بعد جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکتا ہے اسی طرح جو بورڈ کے امتحان جو ابھی ہونے تھے جو ملتبی ہوئے ہیں وہ بھی پہلی جون اور پندرہ جولائی کے درمیان مختلف بورڈ جو ہیں وہ اپنے مختلف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمریج کے ایگزیم ملتبی ہوئے ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتبی نہیں ہوتے ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا لیکن میں نے کیمریج سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیوں کہ ساری دنیا میں ایک معاملات ایک تقریبا ایک ہی جیسے بن رہے ہیں اور اگر حالات